سڑک پر چلتے تنجے اکوان کو دیکھ کر شاید ہی کوئی اندازہ لگا سکے کہ وہ ترکی میں پریس کی آزادی کی جنگ میں پیش پیش ہیں وہ نہ تو کوئی کالم لکھتے ہیں نہ سیاسی گروہوں کی قیادت نہ ہی وہ ٹی وی پر نظر آتے ہیں اس کی بجائے وہ استمبول میں اپنے چھوٹے سے دفتر میں بیٹھے اپنی ڈرائنگز کے ذریعے اظہار خیال کرتے ہیں تنجے ایک سیاسی کارٹونسٹ اور لیمان میگزین کے شریک بانی ہیں ایک ایسا رسالہ جو اپنے انوکھے سرورک اور انقلابی مزاہ کے لیے جانا جاتا ہے یہ ترکی کا سب سے مقبول ہفتہ وار رسالہ ہے جس میں حکومت کو مزاہ کا نشانہ بنایا جاتا ہے ہم روز بروز آمرانہ شکل اختیار کرنے والے ایک جماعتی نظام میں رہ رہے ہیں ہم مقننہ اور عدلیہ سمیت ایسے سرکاری اداروں کو دیکھ رہے ہیں جو کرپٹ ہیں اور اپنے فرائض درست طریقے سے انجام نہیں دے رہے یہاں تک کہ میڈیا بھی اب بالکل غیر فعال ہو چکا ہے اسی ایسی تنزو مزاہ پر مبنی لیمان جیسے جریدے نے بہت ہی مزاہیہ اور بہت ہی چوبنے والی تنقید تخلیق کی ہے لیکن اردوان اور ان کے پیروکار سمجھتے ہیں کہ وہ ہر قسم کی تنقید اور سرزنج سے بالاتر ہیں تقریباً ایک ایسی روحانی شخصیت جس پر سوال ہی نہیں اٹھایا جا سکتا تنجے کی طرح ایڈیٹوریل کارٹونس موسیٰ کارڈ بھی نہیں سمجھتے کہ اردوان تنقید سے بالاتر ہیں ان کے مزاکہ خیص کارٹونس کی وجہ سے صدر نے دو بار ان کے خلاف قانونی چارہ جوئی کی کوشش کی دونوں بار وہ ناکام رہے تاہم ترک صدر ہار ماننے کو تیار نہیں تھے دوہزار سولہ میں ان کی حکومت کا تختہ الٹنے کی ایک ناکام کوشش کے بعد سرکاری وکلہ نے موسیٰ اور حضب مخالف کے اخبار جمہوریت میں کام کرنے والے ان کے ساتھیوں پر ایک مسلح دہشت گر تنظیم کی مدد کرنے کے الزام میں فرد جرم آئیت کی دنیا بھر میں ہونے وارے احتجاج کے باوجود اور ان کی اپیل مسترد ہونے کے بعد اپریل دوہزار انیس میں موسیٰ کو جیل بھیج دیا گیا جب آپ کسی کارٹونس کو جیل میں ڈالتے ہیں یا کسی کارٹون میکزین کو سزا کی دھمکی دیتے ہیں تو دراصل یہ اس ملک کی پریس کی ازادی کے خلاف دھمکی ہوتی ہے اور ازادیوں پر قدگن لگانے والے ہی اصل مجرم ہیں تنجے اردوان کے دور میں جیل جانے سے تو بچ گئے تاہم دوہزار سولہ میں انقلاب لانے کی ناکام کوشش کے چند دن بعد شائع ہونے والے ان کے ایک سرورک کی وجہ سے ایک مشتہل حجوم نے لیمار کے دفتر پر دھاوہ بول دیا سوشل میڈیا پر لگنے والی پوسٹ نے اس غم غصے کو ہوا دی ہمیں تواتر سے ایسے حملوں کا نشانہ بنایا گیا ترکی میں اسے بلا روک ٹوک قتل کہا جاتا ہے کسی کارٹون یا سرورک کی وجہ سے ہمارے ساتھ ایسا ہو رہا ہے ایک طرف تو ٹرولز کی پوری فوج ہے جبکہ دوسری طرف یہ ٹرولز منظم کوششوں کا حصہ بھی ہیں تنجے ان خطرات کو سمجھتے ہیں اور وہ زیادہ محتاط ہو گئے ہیں میں ایسی چیزوں سے خوف زدہ ہوں جن کی میں پیشگوئی نہیں کر سکتا جن کے نتائج کامی اندازہ نہیں کر سکتا اور اس کی وجہ موجودہ ماحول ہے اس کے باوجود خوف تنجے کو حکومت کے خلاف آواز اٹھانے سے نہیں روک سکا وہ ہر ہفتے اپنی مضاحمت جاری رکھیں گے پینسل تھامے ایک جنگ جو کی طرح وہ خاکے بنا کر آزادی کی خاطر اپنا نکتہ نظر بیان کرتے رہیں گے